ساما جی کراج نیتک اور سامانے سمچاروں کے لیے دیکھتے رہیے ایجے ٹی وی نیوز لائیو جس میں تنظیم انصاف کے تعلقہ صدر ایڈوکیٹ ولایت علی شیخ عمران عبراہیم خان ایڈوکیٹ پرویز علی شیخ مہین حبیب رحمان عبدالرزاق اور دیگر افراد موجود تھے اس موقع پر ایڈوکیٹ ولایت علی نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا دیکھئے یہ ریپورٹ آج آل انڈیا تنظیم انصاف کی جانب سے دگلور ڈیپٹی کلیکٹر صاحب کو ایک نمیدن ہم نے اس مقصد سے دیا ہے کہ سید وسیم رضوی جو شیعہ وغبوٹ کا عدیقش ہے اس نے ایک ایسا بھدہ اور بدنامی کرنے والا اسلام کے تعلق سے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے جس میں اس نے یہ کہا ہے کہ قرآن شریف جو کہ ہماری مخدس کتاب ہے آسمانی کتاب ہے اس کتاب میں نعوذ بللہ ہمارے خلیفاؤں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ ردو بدل کر کے چھبیس آیتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر پھر بدل کیا گیا اور ان آیتوں کی وجہ سے آتنکباد کو بڑھاوہ ملتا ہے حالانکہ یہ بات سراسر غلط ہے کیونکہ یہ بات ساری دنیا جانتی ہے کہ پچھلے چودہ سو سال میں قرآن شریف میں کسی خسم کا کوئی بدلہ و کوئی ردو بدل نہ ہوا ہے اور نہ خیامت تک کبھی ہوگا ساتھی ساتھ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اسلام دھرم آتنکباد کو بڑھاوہ دینے والا ہے قرآن شریف کے کچھ آیتیں آتنکباد کو بڑھاوہ دیتی ہیں اور ان تمام چیزوں کے لئے انہوں نے ہمارے چار خلیفاؤں کو جن کے نام انہوں نے جو ہے اپنے ویڈیو میں لیا اور ان کے تعلق سے کچھ نازیبہ باتیں بھی کہی ہیں تو آج ہم جپٹی کلیکٹر دیگلوڑ کے مادیم سے مہامائم راشترپتی کو یہ نیویدن دیتے ہیں کہ وسیم رضوی پر دھارمک بھاونا دکھانے اور سماج کے اندر تیر نیرمان کرنے اور ایک دھرم وشش کو نشانہ بنا کر سماج کے لوگوں سے دھرم کو توڑنے کے جو کام اس نے کیا ہے اور ساتھی ساتھ جو ہمارے دیش کی اکھنڈتہ ایکتہ ہے جس کے اندر ہمیں آئین حقوق حاصل ہے کہ ہم اپنے مذہب پر عمال آوری کریں ہماری مذہب کے کتابوں کو ہم پڑھیں اس کا پرسار کریں ان تمام حقوق پر اس نے ایک حملہ کیا ہے تو اس کے لئے ہم آج ہی مانگ کرتے ہیں کہ اس پر ونا داخل کیا جائے اور اس کو سخت سے سخت سزا ہمارے دستور کے حساب سے دی جائے ساما جی اکراج نیتک اور ساما نے سمچاروں کے لیے دیکھتے رہیے ای جی ٹی وی نیوز لائیو